معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونسلیم ونسلیمو على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاها من زکاها وقد خاب من دساها اللہ تعالی قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے کامیاب ہوا وہ شخص بامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور بے مراد ہوا خائب و خاسر ہوا بدنا میں زمانہ ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اسے ہی چھوڑ دیا برائیوں کے ساتھ اس کو ڈھڑ دیا اللہ تعالی ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَاللَّهُ أَمْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاطَا اللہ نے تم لوگوں کو زمین سے اگایا ہے انسان کی ضرورت کی تکمیل جن چیزوں سے ہوتی ہے جن گزاؤں سے ہوتا ہے وہ چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ زمین سے نکلتی ہے اور وہ اس سے پہلے زمین میں چھپی رہتی ہے اس کو نکالنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے مشکت جھیلنی پڑتی ہے ان چیزوں کے علاوہ علاوہ مادنیات بھی آپ دیکھ لیں لوہا سونا چاندی پیتل تامبے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی زمین سے ہی نکلتی ہیں کسان بھلے ہی انپڑ ہو جاہل ہو کچھ پڑھا لکھا نہ ہو لیکن وہ اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ کھیتی کیسے کرنی ہے کس وقت ہمیں پانی ڈالنا ہے جیسے ہی کھیتی کا ایک موسم ہوتا ہے کھیتی کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے جیسے ہی وہ وقت آ جاتا ہے وہ وقت آنے والا ہوتا ہے تو کسان ٹریکٹر کی سرویسنگ کرا لیتا ہے اپنے آلہ جن سے کھیتی کرنا ہے ان کی مرمت کرا لیتا ہے ان کو اچھے سے تیار کر لیتا ہے اور جیسے ہی وہ موسم آتا ہے اب وہ سستی بلکل نہیں کرتا ہے اور دوسرے سارے کاموں پر صرف کھیتی کو ترجیح دیتا ہے اور کسی دوسرے کاموں کی طرف وہ توجہ بھی نہیں دیتا ہے ان دنوں میں کیونکہ کھیتی کا ایک موسم ہوتا ہے ایک سیجن ہوتا ہے ایک خاص وقت ہوتا ہے ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے چنانچہ کسان ان دنوں میں سستی بھی نہیں کرتا کاہلی بھی نہیں کرتا کمر بستہ ہو کر کے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ٹھان لیا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے کھیتی کرنی ہے اور اگر یہ دن گزر گئے تو پھر ہم کھیتی نہیں کر پائیں گے اور کھیتی کرنے کا پھر ایک پروسس ہوتا ہے ان پروسس کے مطابق کسان کو چلنا پڑتا ہے زمین میں حل جوتنا اس میں جو زمین کی ضروریات ہے وہ دوائی وخاک ڈالنا یہ ساری چیزیں زمین میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک کسان ان چیزوں کے منٹیننس کی خاص دھیان اور خاص توجہ دیتا ہے اور انسان بھی زمین سے پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں واللہو ام بتکم من الارد نباتا اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا ہے زمین سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جو گزہ ہمارے جسم میں جاتا ہے وہ بھی زمین ہی کا ہوتا ہے اور دیکھیں انسان جن مادے سے پیدا ہوا ہے وہ خون ہے خون سے پیدا ہوا اور خون کہاں سے پیدا ہوا گزہ سے اور گزہ کہاں سے آیا زمین سے یہ ایک بہت آسان تشریح ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کا تعلق زمین سے کتنا گہرا ہے کہ انسان کس طریقے سے زمین سے تعلق رکھتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا ہے اور ایک خاص گہری نسبت ہے انسان کو زمین کے ساتھ تو جو زمین کے اندر خاصیتیں ہیں تو وہ خاصیتیں انسان کے اندر بھی تو ہونی چاہیے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا ہے جب زمین سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو انسان کے اندر بھی تو وہ خصوصیتیں ہوں گی جو زمین کے اندر خصوصیتیں ہیں میری بات آپ پوجہ سے سنیں کہ زمین کے اندر جو خاصیتیں ہیں جو خصوصیتیں ہیں وہ خصوصیتیں ان چیزوں اس کے اندر بھی تو پائی جائے گی جو زمین سے پیدا کیا گیا ہے جو زمین سے بنی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا ہے اللہ نے تم کو زمین سے اگایا ہے زمین سے پیدا کیا ہے جب زمین سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو تو انسان کے اندر خاصیت ہوں گی اور وہ خاصیتیں کیا ہیں جیسے کسان کو ایک موسم کا انتجار کرنا پڑتا ہے اور وہ کمر بستا ہو کر کے تیار ہو جاتا ہے کھیتی کرنے کے لیے اور ذرہ برابر وہ سستی نہیں کرتا اور کھیتی کر کے اناج اور گلے وہ اگا کر کے زمین سے باہر نکالتا ہے اسی طریقے سے انسان کو رمضان کے مہینے میں اپنے نفس پر کھیتی کرنے کے لیے کمر بستا ہو جانا چاہیے یہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان اپنے نفس پر کھیتی کرے اس کے اچھائیوں کو کھیتی کر کے باہر نکالے اور ان کے برائیوں کو مٹی کے تلے دوا دیں یہ لیکن ہوگا کیسے انسان کو کمر بستا ہونا پڑے گا یہ رمضان کا آج سترہ تاریخ ہو گیا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں ان تیاریوں میں لگ جانا چاہیے تھا کیوں؟ کیونکہ کسان جب زمین میں کھیتی کرتا ہے تو وہ موسم کے آنے کا انتظار کرتا ہے جیسے ہی موسم آتا ہے وہ سستی نہیں کرتا لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن ہم اپنے نفس پر کھیتی کرتے ہی نہیں ہیں ہم اپنے نفس کے اندر جو اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں ان اچھائیوں کو کھیتی کر کے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم اپنے اچھی اچھی چیزوں کو جیسے رہتی ہے وہ اسے ہی دبا ہوا رہنے دیتے ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے باہر نکالیں ہم دیکھیں رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے دوستو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے جیسے ایک کسان کھیتی میں دیکھتا ہے کہ ہماری کھیتی میں کمی کیا ہے کمی کہاں رہ جاتی ہے کہ ہماری کھیتی اچھے سے نہیں لہلہ آتی ہے اسی طریقے سے انسان بھی دیکھے کہ ہم اپنے نفس کے اندر جن برائیوں کو دیکھتے ہیں سال بھر میں گیارہ مہینے میں ہم جن برائیوں کو اپنے اندر پاتے ہیں رمضان کے مہینے میں ان برائیوں کو ہم ختم کیوں نہیں کر پاتے وجہ کیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں لیکن ہمارا دل نماز میں نہیں رہتا ہے ہم ادھر ادھر کی باتو میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں ایک رکت دو رکت پڑھتے ہیں جب سلام پھیڑتے ہیں تو ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ الحمدو شریف ہم نے کب پڑھی اور ہم نے تلاوت کی تو کیا تلاوت کی حالانکہ یہ کھیتی کرنے کا مہینہ ہے رمضان کھیتی کرنے کا مہینہ ہے نفس کو سیدھے راستے پر لانے کا مہینہ ہے نفس کے اندر سے اچھائیاں نکالنے کا مہینہ ہے تو ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے تو ہم نماز دیکھیں کس طریقے سے پڑھتے ہیں یاد رکھیں اگر رمضان کے مہینے میں آپ نے صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کی تو اور گیارہ مہینوں میں بھی آپ امید بلکل نہ رکھیں کہ آپ اچھی طریقے سے نماز ادا کریں گے بلکہ جن کیفیتوں سے آپ رمضان کے مہینے میں دو چار ہوئے ہیں وہی کیفیتیں اور دگر مہینوں میں بھی آپ کے ساتھ لاحق ہوں گی وجہ کیا ہے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں صحیح طریقے سے نماز ہی نہیں ادا کیا الحمدو تو پڑھا لیکن اس کے معنی پر گور نہیں کیا لیلہ رب العالمین تو کہا لیکن اس پر گور نہیں کیا پوری الحمدو شریف پڑھ لیا لیکن گور و فکر کا مقام آیا لیکن آپ نے گور و فکر نہیں کیا قیرت کی لیکن اس میں گور نہیں کیا سجدے میں گئے سبحان رب العالی سبحان رب العظیم کی صدائیں تو بلند کی سجدے میں لیکن اس میں گور نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے نماز ادا کرتے ہیں اس کے باوجود ہمیں تقویہ نصیب نہیں ہوتی وجہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نفس پر کھیتی نہیں کرتے اگر نفس پر ہم کھیتی کریں گے اچھی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم ان چیزوں پر توجہ دیں گے تو ہماری نماز میں اصلاح ہوگی جب ہماری نماز میں اصلاح ہو جائے گی تو گیارہ مہینے ہمیں نماز پڑھنے میں لطف ملے گا مزہ آئے گا جب آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا تو پھر یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کی کلام کی تلاوت کریں گے تو آپ کے دل میں خشیت پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا آپ کے آنکھوں سے آنسو جانی ہوں گے اور انہی کیفیتوں سے دوچار ہونے کا نام ہے اللہ کا حقیقی بندہ ہونا اور تقوی کی طہرت نصیب ہونا تو دوستو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر رمضان کے مہینے میں نہیں آتی ہے تو پھر ہمیں غور فکر کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے آج سترہ رمضان کے مہینے کے سترہ روزے چلے گئے اب اٹھارہ روزے شروع ہونے والے ہیں اب ہم اب تک تو نہیں صدر پائے لیکن ان دنوں میں کوشش کریں کہ ہم پورے توجہ کے ساتھ نماز عطا کریں اتنے توجہ لگا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور یہ اتنا آسان نہیں ہے ایک بار میں یہ ممکن نہیں ہوگا پہلی مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ لگائیں گے پھر دھیان بھٹک جائے گا پھر آپ توجہ لگائیں اس طرح کر کے جب آپ بہت زیادہ اپنے آپ پر توجہ دیں گے اپنی نماز میں عرق میں سجدہ رکو قادہ اولہ اخیرہ ساری چیزوں میں توجہ دیں گے تب جا کر کے بار بار توجہ دینے کے بعد آپ کی حالت صدرے گی ورنہ تو بہت مشکل ہے نیا ڈرائیور کو آپ دیکھتے ہیں جب وہ گاڑی چلاتا ہے پہلی مرتبہ تو کبھی ادھر کبھی ادھر پھر لائن پہ آتا ہے روکنے کے بعد پھر ادھر پھر ادھر اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے جس طرح ایک بچہ گرتا ہے اور پڑھتا ہے پھر ایک لیول پر آ جاتا ہے اور وہ اچھی طریقے سے چلنے سیکھ جاتا ہے تو ابھی ہم لوگ ٹفلے مکتب ہیں اس معاملے میں اسی لئے خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خود کو اس طریقے سے بنا سکیں اور جب ہم اس طریقے سے بن جائیں گے تو پھر ہمیں نماز میں بہت لطف ملے بہت مزہ آئے گا وہ مزہ آئے گا جو دنیا کے کسی چیز میں دنیا کے کسی کونے میں وہ لطف نہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے وہ چین ہمیں آج کیوں نہیں مل پا رہا ہے وہ سکون ہمیں کیوں نہیں ملتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں ہمارے اندر کمی کیا ہے اب دیکھیں کسی صاحب کے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ اس کو گصہ بہت جلدی آ جاتا ہے جیسا کہ میں اپنے ہی بارے میں لیلوں مجھے بھی گصہ بہت جلدی آتا ہے تو اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ بارگاہ میں یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے گصہ بہت آتا ہے اس گصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما کسی کے اندر گیبت کرنے کی عادت ہے کسی کے اندر گیبت کرنے والی بیماری ہے تو اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ مجھے گیبت سے بچا اور خاص طور پر وہ توجہ دے رمضان کے مہنے میں کہ گیبت کسی کی نہ کرے جب رمضان کے مہنے میں یہ حال ہوگا اور جس کے اندر حسب کرنے کی بیماری ہے چولے کی بیماری ہے زناکاری کی بیماری ہے بدنظری کی بیماری ہے بخل اور کنجوسی کی بیماری ہے تو وہ ان چیزوں پر توجہ دیں اگر رمضان کے مہنے میں آپ ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو رمضان کے مہنے میں ان چیزوں سے روک لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ گیارہ مہنہ رمضان کے مہنوں کی برکت کی وجہ سے آپ ان برائیوں سے اجتناب کریں گے اللہ کی خاص توفیق آپ کے ساتھ ہوگی لیکن اگر آپ نے گیارہ رمضان کے مہنے میں ان برائیوں سے باز نہیں آیا ان برائیوں سے نہیں خود کو روک پایا تو امید مت رکھئے کہ آپ گیارہ مہنے ان برائیوں سے بچ پائیں گے ان بیماریوں سے بچ پائیں گے یہ بیماریاں آپ کے ساتھ ہمیشہ پیچھا کرتی رہے گی اور آپ ان برائیوں کے شکار ہوتے رہیں گے تو ہمیں اس مہینے میں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں جو ہم پچھلے گناہ کر چکے ہیں ان کی مغفرت کرائیں اور آگے گناہ نہ کرنے کی عزم مصمم کر لیں ٹھان لیں کہ ہمیں گناہ کرنا ہی نہیں ہے اور یہ کہاں سے ہوگا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کی جالب سے بہت بڑی نعمت ملی ہے اگر اس نعمت کی آج ہم قدر نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری قدر کبھی نہیں ہوگی کبھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت